اسلام علیکم ایبریون سو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شئر کروں گی کہ اروہ حسین نے جو ہے وہ بائک چلانا سیکھی ہے اور وہ اب جو ہے وہ بائک پہ ہی جاتی ہے جہاں بھی ان کو جانا ہوتا ہے کیونکہ جب اروہ حسین جو ہے وہ فلم ڈائریک کر رہی تھی پروڈیوز کر رہی تھی تو اس دوران جو ہے وہ دیکھتی تھی سب لوگ بائک چلا رہے ہوتے تھے تو اروہ کو بہت شوق تھا کہ وہ بھی کبھی بائک چلائیں لیکن ان کو نہیں آتی تھی اس لئے وہ نہیں چلا باتی تھی لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ بائک چلانا سیکھی اور وہ رزانہ جو ہے وہ پریکٹس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور بہت اچھی جو ہے وہ بائک رائیڈنگ کر لیتی ہیں اب اور آپ دیکھ سکتے ہیں اروہ کا یہ لوگ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ لڑکیوں کے لیے ایک اشارہ بھی ہے ایک لوگ کے لیے کہ آپ اس طرح کا لوگ کر کے بھی بائک چلا سکتے ہیں اور اروہ نے پروپر جو ہے وہ سکھانے وادی رکھی ہوئی ہیں کہ ان کو سکھاتی ہے اس طرح سے رائیڈ کرنی چاہیے بائک اس طرح سے اور اس میں جو ہے وہ اشنا شاہ اور کبرا نے بھی حصہ لیا اروہ کے ساتھ کام کرنے کا اور اروہ جو ہے انہوں نے سیکھنے کے بعد باقی لڑکیوں کو بھی یہ چیز سکھانے کے لیے ایک پلنٹ فرم جو ہے وہ کھولا ہے تاکہ اروہ بھی سیکھیں گی تو ساتھ ساتھ دوسری لڑکیاں بھی یہ چیز کر پائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اروہ بائک چلاتے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اروہ اور فران نے جو ہے وہ مل کر سارا کچھ اورگنائز کیا ہے یہ ایک پلنٹ فرم کھولا ہے جہاں پہ لڑکیوں کو بائک چلانا اور اگر کوئی خدا نخواست کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس سے لڑنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سکھائی گئی ہیں تو اروہ کا جو یہ لوگ ہے یہ بھی سب کو بہت پسند آیا جس طرح انہوں نے چھوٹیا بنائی ہوئی ہے اور سارا کچھ سین ہے اور جس طرح کی ڈریسنگ کی ہوئے ہیں تو فائنلی اروہ نے تو بائک چلانا سیکھ لی ہے آپ لوگ کب سیکھ رہے یہ بتائیے اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے اروہ کا بائک چلانا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے پاس کیجئے اللہ حافظ